نور جہاں ٹواما سیریل کی آخری قسط میں دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ نور بانو نور جہاں کو مار دے گی جی ہاں دوستو اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے اس کی آخری قسط میں نور بانو کا باپ بھی زندہ ہے اور ہنیت کی شادی سنبل سے کروا دی جائے گی دوستو جب سفینہ کی ایک اور پیٹی ہو گئی تو ہنیت کی شادی سنبل سے کروا دی جائے گی دوستو پھر نور جہاں بہت زیادہ روئے گی اور مافیا مانگے گی نور بانو سے کہ اس کو ماف کر دے مگر نور بانو ماف نہیں کرے گی اور سنبل بھی بہت زیادہ خوش رہے گی ہنیت کے ساتھ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پہلی قسطوں میں آپ نے یہی دیکھا کہ نور بانو کا باپ مر چکا ہے مگر وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے دوستو جب ان سب کی لڑائی ہوئی تھی تب اس کے بعد اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گی تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے تو دوستو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نور بانو کے باپ نے سوچا کہ اب وہ ڈراما کرے گا کہ وہ مر چکا ہے مگر وہ ایک دم نکل آئے گا آخری قسط میں دوستو دوسری طرف آپ کو بتاتی چلوں کہ سنبل اور سفیر دون ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے جو نور جہاں سے برداشت نہیں ہوا تو دوستو نور بانو نور جہاں کے وہ پہ تھپڑ بھی مارے گی اور آخری قسط مجھ سے کہے گی کہ یہ تھپڑ میں تمہیں بہت پہلے مارنا چاہتی تھی نور جہاں مگر مجھے کبھی موقع نہیں ملا تو دوستو نور جہاں نے زبردستی نور بانو کی شادی کروائی تھی مراد کے ساتھ مگر آخری قسط میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ مراد اور نور بانو دونوں بہت خوش رہیں گے بلکہ سارے ہی بہت خوش رہیں گے صرف نور جہاں کو مار دیا جائے گا تو دوستو نور جہاں ٹوامہ بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا اس کی آخری قسط میں جو جو ہونا ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں دوستو آخری قسط میں پھر نور بانو جب نور جہاں کو مار دے گی تو بہت زیادہ رونے لگے گی کیونکہ اسے اس کا باپ بہت زیادہ یاد آئے گا دوستو پھر اس کا باپ ایک دم آ جائے گا پھر نور بانو بہت خوش رہے گی اور دوستو سنبل بھی بچ جائے گی اور مراد بھی بچ جائے گا ان دونوں کا کیا ہوگا وہ آپ اس کی آخر قسط میں ہی دیکھئے گا وہ آپ کو میں نہیں بتاؤں گی دوستو جب ان کی شادی ہوئی تھی تب یہ سفینہ بہت زیادہ خوش تھی مگر حیران بھی تھی کہ اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے نور بانو کو دوستو سفینہ اور سنبل آپس میں باتیں بھی کر رہی تھی کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے مگر کسی کو بھی نہیں بتا تھا کہ نور جہان نے نور بانو سے بدلہ لینا تھا دوستو یہ تھے اس کے آخری کس کی کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو